بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سب سے زیادہ جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند ترین اخلاق کی شہادت دیتا ہے وہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کا ہے یہ قبلہ کلب کے شخص حارس بن شرجیل یا شراجیل کے بیٹے تھے اور ان کی ماں سادی بنتے طالبہ قبیلہ تیہ کی شاہ بنی مان سے تھی جب یہ آٹھ سال کے تھے اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے مہکے لے کر گئیں وہاں بنی قبر بن جمر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو پکڑ کر لے گئے ان میں حضرت زید بھی تھے پھر انہوں نے طائف کے قریب اکاز کے میلے میں لے جا کر ان کو بیج دیا خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بتیجے حکیم بن حضام تھے انہوں نے مکہ لاکر اپنی پپو صاحبہ کے نظر کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں زید رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان کی آداد وطوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پسند آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مانگ لیا اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر و لخلائق ہستی کی خدمت میں پہنچ گیا جسے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نبی بنانے والا تھا اس وقت زید رضی اللہ عنہ کی عمر پندرہ سال تھی کچھ مدت کے بعد ان کے باپ اور چچا کو پتا چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے اور انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فدیہ چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں لڑکے کو بلاتا ہوں اس کی مرضی پر چھوڑے دیتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے اگر وہ تمہارے پاس جانا چاہتا ہے تو میں کوئی فدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے خواہ مخواہ نکال دوں انہوں نے کہا یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی ہے آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا ان دونوں کو جانتے ہو انہوں نے عرض کیا جی ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی اب تمہیں پوری آزادی ہے چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو انہوں نے جواب دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جا سکتا ان کے باپ اور چچا نے کہا زید کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے انہوں نے کہا میں نے ان کے اوصاف دیکھے ہیں ان کا تجربہ لینے کے بعد میں دنیا میں کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا زید رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا حرم میں جا کر قریش کے مجمع عام میں فرمایا کہ آپ سب لوگ گوا رہیں آج سے زید رضی اللہ عنہ میرا بیٹا ہے یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے اس بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ